سائنس دان پھر آ گئی یہاں پر اب یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ سائنس دان آئے کہاں سے دو چیزیں اب آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں ایک کا میں نے پوست مارٹم کیا ہے اور بہت تھوڑا کیا ہے وہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں ممبر پڑھوں اور اتنا آسان ہوتا ہے ورنہ ان کتابوں کے حوالے پڑھوں تو وہ آپ کی سمجھ میں بینائیں اور وہ اچھا خطیب نہیں ہوتا بھی مشکل مشکل لفظ سمجھے مشکل مشکل کتابوں کے انگریزی جاڑنے کے لیے عربی جاڑنے کے لیے کتابیں پڑھیں اور آپ بچارے لوگ کو کسی پتہیں اچھا وہی خطیب ہے جو کشید کر کے آسان فہم کے اندر جو آپ کے دماغوں میں بیٹھ جائیں نبی کا طریقہ کر یہی رہا ہے کہ وہ سادہ بات کرتا ہے اور اس کا ماننے والا جو عالم ہوتا ہے جو لوگوں کی آخرت بنانا چاہتا ہے وہ بھی سادہ بات کرتا ہے لمبے چوڑے فلسفوں کے اندر وہ نہیں پڑتا کہ میں لمبے چوڑے فلسفوں کے اندر جا کر کہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی پہلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ فلسفہ اور فلسفے کے بارے میں آپ سمجھ لیں یہ میرے پاس آپ کے بچے کیسے نجات پائیں گے بچے تو آپ کے کسی صورت نجات یہ میں آپ کو دیکھاتا ہے تطریق مغربی فلسفہ کاضی کیسے جناب اس کے اندر اس نے سارا فلسفہ دو جلدوں کے اندر اس نے تیار کر کے رکھی بچوں کے اب آپ کے بچے یہ پڑتے ہیں اور اس کے اندر جتنے فلسفی تھے نا جتنے بھی بڑے بڑے حقیقت کیا ہے زمین کیا آسمان کیا اس پہ بڑی مشکل مشکل بیسیں بچے جب یہ پڑیں گے تو بچے گمرائی ہونے اس کو وہ قرآن کی طرح پڑتے ہیں اس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تطریق فلسفہ اہم میں فلسفہ کے آپ پیپر دیتے ہیں کبھی قرآن مجید کا پیپر بھی آیا آپ کے بچے لو ایک چھوٹی سی صورت چند آجات کا ترجمہ اور نیچے اس کے تشریح اور اللہ اللہ تے خیر صلح یہ ہے آپ یہ کتابیں موٹی موٹی وہ کتابیں چھوٹی 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 علم و دانش کے مامار احمد اکیل روبی سکرات ہومر ولم شیخ سپیر ولم ورد ورد ہنڈی وولنٹیر دانتی نامی اتر علم اور دانش کے مامار مامار کون ہوتا ہے مستری اے موٹے دماغ والوں مستریوں کہتا ہے مستری مستری کہ انہوں نے علم اور دانش اس کو تعمیر کرنے والے وڑے وڑے لوگ پڑھ کے بندے نے کہنا تیری بلیا خیر ہو اتنی موٹی کتاب مجھے پھر آکر کاشف جی ادھر تو چلو ان کے نام ادھر چھے ساتھ اور بنائی شکلیں یہ جب آپ کو ہیروز بن جانے آپ کی قوم کے جب آپ کے بچوں کے یہی بڑے بڑے علم اور دانش کا میار یہ کتابیں بن جائیں گی تو پھر کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پڑے گا کون پڑے گا علی اللہ کی کتابوں کو کون فقاہ اعظام کی مہنکوں کو پڑے گا کون محدثین کی کتابوں کو پڑے گا کس کو مفسرین یاد رہیں گے کبھی اس نے علم اور دانش کے ممار بنا کے یہاں پر کوئی کتاب چھپتی علم اور دانش کے ممار نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کوئی علم اور دانش کے ممار نبیوں میں بھی لکھتا نا کس نے لکھنا ہے بچوں کو پکڑے کس نے لکھنا ہے یہ سارے کام کوئی کرتا ہے اور یہ پھر فلسفہ طریقے فلسفہ مغرب آپ کو طریقے تفسیر مغرب مشرق کوئی آپ کو بتایا گا کسی میں بھی لکھے نہیں ایک سو عظیم فلسفی علم فلسفہ کے ممار فلسفہ اور فلسفیوں کی اڑائی ہزار سالت تک یہ میں صرف آپ کو اس لیے لے کر آیا ہوں یہ میرے پاس یہ بالکل ایک چھوٹی سی مٹھی ہے ورنہ آپ کے بچے یہ کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ کے دانشوار پڑھتے ہیں یہ یازمیر بے کوفی کی انتہائیں اس بندی کے اندر کالم ایسے لکھ کر بناے گا جیسے آپ کہیں جی پتا نہیں اللہ ہی جانے کیا انسائلہ میں جو ہم نے نہیں پڑھا جی اس کو اس نے کہلے میں پڑھا دلال میں کہتا ہوں ایک سے ایک پڑھ کر آپ کے کالم ادار گدے اور وہ ڈیلی کالم آپ نے پڑھنے ایک سے ایک پڑھ کر آپ کے انکر جتنے بھی ہیں بلکل دین سے دور اور ان کو کچھ نہیں بتا لیکن تفسریں آپ ان کے سن کر سونا ہے جب وہ لوگ آپ کی راہیں متیین کریں گے اور وہ لوگ ان لوگوں کو پڑھ کر راہیں متیین کریں گے تو ایک کاشف کی آواز کہاں سے آئے جب وہ یہ بتا دیں بتائیں نا ایک کاشف کی آواز کو کون سنے گا مجھ کو تو اس پھر جا ہی نہیں گئیں گے نا تمہارے ضمیر بدل کے انہوں نے رکھنی ہے تمہاری ترمنالوجز بدل کے رکھنی ہے تمہارے اصول بدل کے رکھنی ہے تمہارے پرنسپلز وہ نہیں رہے جو پرنسپلز تمہارے ہونے چاہیے تھے کہاں چلا گیا کوئی آواز ہو اور جیسے اسرافیل کا سور لگا تھا میرے موں میں ایسا کرنا ہو کہ میں پھوکو اور امت کو اٹھا دوں بھی تمہارے ساتھ اس وقت ہو کر رہا ہے تم کہاں پھڑے تمہارے فلسفی بگ گئے دانشوار بگ گئے ریاستیں تمہاری بگ گئی سارا جتنے ادارے تھے وہ تم کو تباہ کر کے چھوڑ دی اور تم لوگ کی بھاگ دور انہوں نے اپنے ہاتھ میں سنبھال لی اور اوپر سے کوڑے بھی برساتے ہیں صرف باز باوڈیوی سنبھالی کوڑے بھی تم مہنگائیوں میں پس گئے کرپشنوں میں پس گئے اخلاقی طور پر بدماش ہو گئے تم لوگ اور تمہاری نسلیں جو متقی اور پریزگار بچوں کی نسلیں تھیں وہ نسلیں برباد ہو گئیں بیٹیاں تمہارے سامنے ولگر لباس پین کر جائیں گی لیکن تم ان کو روک نہیں سکتے ہو بیٹوں کے ہاتھ میں موبائل ہوں گے وہ عشق مشوقیاں لڑائیں گے تم اس کو روک نہیں سکتے ہو مائیں بچوں کے رات چھپاتی رہیں گی اور باپ اندر ہی اندر کرتے رہ جائیں گے اور تم ان کے بارے میں دین دارشتوں کی تلاش میں نکل پڑھو گے اور جا کر جھوٹی سمائی اپنی بدکار اولاد کی دے دے کر کے لوگوں کی بیٹیوں کو بہوے نیک کو بنا کر لائکے ان کی زندگیاں بھی تباہ کرو گے لوگوں کے اچھے دمادوں تو بھی اپنی بیٹیوں دیکھ کر ان کی زندگیاں بھی تباہ کرو گے ہو گیا نظام تباہ یہ اس علم کی برکت ہے جس علم کے ذریعے سے تم نے یہاں پر یہ سارے کام کرتور دکھائیں تو کیا آپ کو ہم پڑھ کر آپ کو سنائیں تو یہ آپ کے اندر یہ جو تیکنولوجی آئی اور جو سائنس آیا جس کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں یہ تیکنولوجی اور سائنس اور اس کے بارے میں میں آپ کو اس کے ساتھ تین سو کتابیں میرے پاس یہ ریکمینڈڈ کر سکتا ہوں جو انگریزی اوردو عربی فاصلی میں لکھی گئے کہ جس کو پڑھنے کے بعد کم سے کم کوئی بچہ اپنے دین پر کوئی بندہ لگانا چاہتا ہے تو اپنے بچے کوئی سکرام پھل بہت ہو گیا درس نظامی کالا کولو فلانا یہ پڑھنے کی چیزیں اب رہ گئی اور کس نے پڑھنے آپ کوران کس نے پڑھنے یہ نیسے آپ کے نظیق عالم کا میار بدل گیا نا آپ کے عالم وہ ہے جس نے بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہوں آپ کے نظیق عالم وہ ہے جس نے تھیسیز لکھے ہوں ریسرچ پیپر لکھے ہوں جس کے پاس لیبریلیاں ہوں گلے سے کراہت نکالے آمین تے جلد آپ سنتے رہے مست ہو کے تو آپ کو پہ وچھا جائے یہ آپ کے نظیق علم کی میار ہے عربی بولے فارسی بولے انگریزی میں تقریریں کڑے حال تو آیا یہ میار آگے ہیں میرے نظیقی عالمیت کا میار نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں علم کسی اور شہ کا نام ہے عالم کس کو کہتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو عالم کس کو کہتے ہیں جب آپ نے عالم اس طرح کے پات دیئے تو پھر اس کے بعد نبی پال شب سے نے کہاں اگر یہی کتابیں لکھنے کا فانتا تو کہتے ہیں ابوبکر تو بڑا پڑا لکھا ہے بڑے حساب کتاب رکھتا تھا چل معاشیات پر ایک کتاب تو نے لکھنی کل سے عمر تیرے اندر منیمنٹ ہے تو سوشل سائنسلس کی اندر منیمنٹ تو نے لکھنی عثمان تیرے پر مالیات کا دفتر آگیا اب وزیرِ خزانہ تے علی تو جرنیر بن کے تو وہ بنا سٹیٹرییاں بھی کس طرح سے ریاست کو پکا کرنا نبی پاک نے یہ سکھایا حضور پاک یہ سکھانے کے لیے تو مجھے یہ بتا دیں آپ ساتھ آج جنگیں لڑی اور غلبیں پا لیے میں بتا پوچھتا ہوں گے سوال کہاں سے آپ کی اولاد ہو نبی پاک نے مجھے بتائیں حضور پاک نے کہی کتابیں پڑھنے والا بنا دیا ہو کسی کو بتائیں ایک جگہ پر بھی نبی پاک نے نہیں کہا سارے کتابیں پڑھنے لگ جاؤ صحابہ صوفہ جی اسلام کی پہلی یونیورسٹی یونیورسٹی تمہیں کس نے کہا ہے کون کہتا ہے کہ یونیورسٹی کا تصور جو یونیورسٹی کا تصور آپ جب دو لفظ بولتے ہیں نا وہ دو لفظی لگ لگش ہے ہوتی یونیورسٹی یورپین اس طرح ہے یہ یورپین ٹیمنالوجی ہے کالیج یورپین ٹیمنالوجی ہے اسکول یورپین ٹیمنالوجی ہے وہ اس کے پیچھے جو لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اس لفظ کے پیچھے ایک داستان ہوتی یونیورسٹی گریڈز ہیں نمبر ہیں مارکنگ ہیں پیپرز ہیں سلیپرز ہیں نصاب ہے اسطاد ہے کپڑے ہیں یونیورپین ہیں وہاں کے خرچے ہیں وہاں لش پش آنا جانا وہ ٹیکنالوجی ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درسگاہ ہے جس کو صفحہ کا جب ہوترا کہا جاتا ہے وہاں پر نبی پاک نے نہ ڈیسک رکھے نہ بورڈ بنائے نبی پاک لید نہ چاک آیا نہ وہاں پر نبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بس بنایا نہ دوات نہ کلم کوئی شئے نہیں کوئی شئے نہیں آپ تو یونی فارم کے بقیرے بچہ نہ سکول بیج سکتے یہ بچہ سکول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یونی فارم یہی تھا کہ وہ صحابہ کے بعد اتنے چپڑے ہوتے تھے کہ اکستے تھے نا تو تحمد کھل جاتی تھی بیٹھے ہی رہتے تھے سرکار نے کہا بیٹھے رہا کرو جب میں آیا کروں تم یہی پر اور بھوک اس قدر ہوتی تھی کہتے تھے خجور مل جاتی لٹکا لے تھے خود گر جاتی تو توڑ کر ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ کھا لیتے یہ ہے آپ کسٹی فن کے ڈبے جا رہے ہیں ناشتے جا رہے ہیں کیفیٹ ایریا وہاں پر بنا ہوئے ہیں سب منڈے یہ اسلامی یونیورسٹی میرے پاس ہی بنی بڑا جماعت کا خدا بنا پتا ہے اور سب لڑکے لڑکیوں کو خدا ایک کٹھے کر کے بزنس گالا جی آپ بھی تصویریں کچھاؤ سب کچھ کرو یہ مسئبت ہے نا جو آپ کی اسلامی جماعتوں نے بھی یونیورسٹی بنائی وہاں کے اندر یہی سارا کچھ ہے نبی پاک نے تو کچھ نہیں کہا کوئی یونیورسٹی اس طرح کی نبی پاک نے بزنس گالا کرانا ہے آپ جب یونیورسٹی نفسی بولتے ہیں تو اس میلز کہ آپ پوری ویسٹر سیولائزیشن کو آپ کنٹرول کرتے ہوئے اس کے دائرہ کار میں آتی ہوئی اس کو یونیورسٹی بولتے ہیں آپ میرے اس مدرسے کو یونیورسٹی بولیں گے کسی صورت نہیں بولیں گے آپ اسے ہی کو یونیورسٹی بولیں گے کیوں اس کے اندر وہ آپ کو خصوصیات نظر نہیں آتی جو یونیورسٹی میں ہونی چاہیئے تو پھر آپ کیوں سے یونیورسٹی بولیں گے آپ اس کو اسی کی درسگاہ کا نام لیں گے نبی پاک کا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی یونیورسٹی نہیں تھا آپ کی وہاں پر بیٹھ کر وہ علم کی درسگاہ تھی جس کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کو دنیا سے بیزاری سکھائی اور آخرت ان کو تیاری کرائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ورنہ حضور وہاں سوشل سائنسز پڑھاتے انتروپولوجی وہاں پر پڑھاتے وہاں کاؤسمولوجی نبی پاک انہیں پڑھاتے وارٹ بھی پڑھاتے سرکار کہتے بہت سارے بندے مریض ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے یہاں کنگ ایڈورڈ کالج ہے نا کنگ آف پرشیہ ایک کالج بناتے ہیں کیونکہ اس نے بیدر بنایا ہوا ہے کنگ آف رومن امپائر اس کے نام سے سرکار کو کالج بناتے ہیں کوئی آئی بیئے کوئی لمز آپ کدھر کو جا رہے ہیں آپ سوچی تو کس رہے ہیں اب میں کر رہا ہوں تنقید یہ تنقید برداشت نہیں ہو نہیں یہ تو ایک ریاکشن پیدا کر دے گی اپنے بھی خفا مجھ سے بیغانے بھی نہ خوش میں زہرہ ہلا ہل کو کبھی کہنا سکا کنگ کس طرح مٹھائی کہ دوں اس کو جو تمہاری نسلوں کو دیکھ کر تمہاری لیے دین اور دنیا دونوں اس کی بربادی ہو لی کس طرح اس کو مٹھائی کا نام دے دوں اس لیے سائنس پر فلطبے پر تنقید کوئی حضم کر جائیں گے بندے سائنس پر تنقید کرنے کے لیے تلواریں نکلانی ہو جی کاش صاحب یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں جس دن جو چیز میرے نبی کے دین کو برباد کرنے والی ہوگی میں اس چیز کے مقابلے میں اس کی دھجیاں اڑا دینا چاہتا ہوں میں اس بندے کوئی نہیں چاہتا پرداشت کر سکتا جو بندہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی ایک نئی خلی اور نئی شکل بنا کر وہاں سامنے لیا ہے میں اس کا محافظ کیسے بن سکتا ہوں میں یا تو گنگنیاں موں میں ڈال کر چپ کر کے گوشے میں بیٹھ جاؤں جیسے آپ اپنی کوئی نوکرییاں کرتے ہیں میں بھی کوئی نوکری کر کے اپنی گیرک اور خلی کا تماشا سب بیچ بات کے حرام سے بیٹھ جاؤں اور دنیا میں ایک بدترین موت مر کے دنیا سے یہاں سے چلا جاؤں یہی ہو سکتا ہے کیا ہے یہ کوئی اچھی موتیں جو ہم بسلوں پر مرتے ہیں جو ہائپر ٹائٹس کے ذریعے سے مر گیا کوئی اچھی موت ہے کوئی دل کے اٹیک سے مر گیا کوئی اچھی موت ہے گاڑی تلے آ گیا اچھی موت ہے نہ بھی کچھ ہو ویسے سویا ہی مر گیا کوئی اچھی موت ہے وہ موت ہمیں دیکھنی چاہیے جس کے لئے صحابہ اکرام تلاش کرتے ہیں جلدوں کے اندر جا کر کے اس لئے آپ اپنی نسلوں کو بحیثیت جاج مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی نسلوں کو بحیثیت ڈاکٹر مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ بحیثیت اپنے بچوں کو ایک اکاؤنٹ مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں میرے بچے کی پوری زندگی جو ہے وہ بہت بڑا آئیٹی کا ماہر ہو اس کے طور پر مر جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم سب مسلمانی کی حیثیت سے مرتے ہوں دنیا سے جاؤ آپ کی میری خواہشات کچھ اور ہیں آپ سائنٹس بنانا چاہتے ہیں کیمیسٹ اور ڈرگسٹ بنانا چاہتے ہیں آپ فیزیشن اس کو بنانا بنانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں یہ وہ علوم ہیں آپ کہیں گے کائش صاحب پھر بیماریوں کو کیسے مگاولہ ہوگا کائش صاحب پھر بائے ہے سارا کچھ کائش صاحب سب مسائل کا حال جانتے ہیں میں بے خبر نہیں ہوں ان چیزوں سے کہ آپ کیسے جائیں گے لیکن آپ کو اس قدر عادی کر دیا گیا ہے ان چیزوں کا کہ آپ اس تصور زندگی میں آپ جائے ہی نہیں سکتے جس تصور زندگی میں آپ کو میں کہہ دوں کہ پنکھوں کے بغیر زندگی گزارا تم گزار ہی نہیں سکتے لیکن یہی وہ وقت ہے کہ تمہارے بڑوں نے پنکھوں کے بغیر زندگیاں گزار ہی نہیں ہیں تم لوگ اسی کے بغیر جی نہیں سکتے تمہارے درگوں نے اس کے بغیر جنگیاں امزاری نہیں ہیں تم گیس کے بغیر نہیں جیس سکتے تم ٹائلٹ چھوٹی بات چھوڑو گھر کے اندر جو ٹائلٹ ہے تم اس کے بغیر نہیں جیس سکتے لیکن یہ تمہارے ہی بڑے تھے اس کے بغیر اس گھر میں ٹائلٹ ہوتا جیتا وہ اس کے بغیر جی کر دکھاتے تھے وہ تم کو کہتے ہیں وہ سب غیر محضب تھے وہ انسیولائز تھے اور تم کو کہتے ہیں تم محضب ہو کیوں یہ محضب طریقہ کر رہا ہے اور متہذیب کا اکمال دیکھیں اس سائنس کا کہ جتنی یہ دریافتیں میڈیکل ایکی کرتی جاتی ہیں اتنی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنی یہ سہولیات آپ کو فراہم کرتی جاتی ہیں اتنی گربت بڑھتی چلی جاتی ہے جتنے یہ فارمی بیج بیدا کر کے رزق زیادہ کرتی جاتی ہے اتنے فاقی اور گربت سے بھوک سے لوگ خودکشیاں کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر بتاؤ یہ تیکنولوجی جو تمہارے پاس آئی جو سائنسز تم نے پڑھی اس نے پھر تمہیں کوئی دنیا کی نجات کا راستہ بھی دکھایا کہ نہیں دکھایا کہاں سے تم کو یہ دنیا کا راستہ دکھا سکتے تھے یہ ہے وہ سائنسز مسئلے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرب کی جو چیزیں ہیں یہ سائنسز کو پڑھنا چاہئے تو سائنسز کو پڑھنے کے لیے جو آدمی یہ کہتا ہے ہمیں سائنس پڑھنی تو سائنس کے لیے میں اسے پوچھوں گا کہ میرے پاس کوئی آدمی ہے اگر چاہتا ہے نا کہاں سے میں آپ سے بات خیال اور آئی ہاں نہیں میں کسی کی سنتا بھی میرے خیال میں اگر یوں کر لیا جائے لے خیال تو نے مجھے بتانا ہے خیال اکل کر کوئی ہاتھ مات تھنڈے کمرے میں بیٹھ کے جب خیال کے گوڑے دڑھانے تو اچھی لگنے ہیں امام حسین پر عموماً وہی لوگ تنقیل کرتے ہیں جن لوگوں کے اپنے ہاتھ میں پیپسی کی بوتل تے تھنڈا کمرہ تے سکون وہ زہراؤں کی گرمی کے اندر شوق شہادت اور خدا کے دین کے لیے جانے قربانے کا قربان کر دینے کا تصور لائے نہیں سکتے وہ تصور لائے نہیں سکتے چاہوں تو نقشہ کھیج کر رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے بھی فضول تا رہے ورنہ زارہ میں کر دو تم کو وہ بات پر تجھے تو موت تجھے تو کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل کہتا ہے قوم سے مسلمان کی موت مر مسلمان تو گٹھڑیوں میں بند کراتے ہیں مسلمانوں کی لاشوں پر مسلح ہو جاتے ہیں کہیں حسین کی طرح جسم انجر پنجر ہو جاتا ہے کہیں حمزہ کی طرح گھر میں لاش کٹ کے آتی ہے لیکن مجال ایسا فیہ روج ہے اور بیٹے اس کے کہیں آنک پہ آل صبح آ جائیں مسلمان تو اس طرح مر کراتے ہیں آپ وہ تصور ازاد ہی سوچ کر کانٹ جاتے ہیں بھی اس طرح موت نہ کہیں آ جائیں آپ تو سادی موت خبول نہیں کرتے کافر کی موت سے کافر کیا ہوتا ہے وہ بستر پر مرتا ہے بڑے آرام سے ایسی لگے ہوتے ہیں کئی ٹوٹیاں لگی ہوتی دائیں بائیں کانوں میں ابباجی کی ٹک 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 چلتی بتاتی ہے ابباجی آپ جا رہے ہیں آپ جانے والے آپ جانے لگیں ساری وہ چل رہی ہوتے ہیں اس کے پر ٹون کر کے سب سدھا کان آپ تو اس کو وہ بھی ٹون بھی نہیں سننا چاہتے رہی یا اللہ یہ کیا ہو گیا کافر کی موت سے بھی لرستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر آپ تو موت نہیں مرنا چاہتے جیئیں گے کیسے اس ٹکنالوجی کے بغیر اس لیے جب تک اس ٹکنالوجی سے آپ نہیں نکلیں گے اور اس کے لیے میں آپ کو ساپ بات بتا دوں یہ جو سائنس کے تخیلات کیوں مجھ سے سائنس کے خلاف وہ ہی بات کرے گا جو سائنس کے حسن و جمال سے متاثر آدمی میں اس کے حسن و جمال سے کوئی نہیں متاثر کیوں زوال پیدا ہی سائنس کی حمایت میں تابہ ہوتا ہے جو سائنس کی لرزت اور اس کی خوبصورتی اور اس کی رنگینی پر مرمیٹا ہو وہی آدمی اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور سائنس کیا ہے یہ سب سے پہلے پڑھنے کا سوال میرے پانچ آئے تو سب سے پہلے یہ مجھے بتائے سائنس بزاتے خوبی ہے کیا اور السائنس کیا تھیں نیو سائنس کیا پہلے پرانی سائنس کیا ہوتی تھی اور اب جو نیو سائنس ہیں جو آپس میں اس کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کے بعد مجھے بتائے یہ موڈرن سائنس کیا ہوتی اپنی باتیں نہیں потانی ان کی باتیں مجھے لاا کر بتانی ان فلسفیوں جو انہوں نے بتائے کیونکہ سائنس انہوں نے اجاد کی ہے وہی ہم کو بتائیں گے کہ سائنس کیا ہوتی ہے وہ critical thinkers جو ان کے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے اس کے لئے اور پھر techno sciences کیا ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے techno sciences آپ کو بنا دیتی سائنس تھی کسی زمانے میں لیکن یہ تھا وہ دی پہلی اجادے اگر اجادے تھی تو مسلمانوں نے کی ترقی کی 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 کیوں نہیں مسلمانوں کا ساتھ کچھ موجود تھا وہ سائنس دان اتنے بڑے بڑے تھے ان کو پیسے بھی ملتے ترقی کیوں نہیں کی کیوں یہ جو موجودہ sciences ہے یہ مسلمانوں کے وحی کے علم سے برامت نہیں ہوتی تھی وہاں سے نہیں نکل وہ وحی ان کو اجازت ہی دیتی تھی کہ اس طرح کی موجودہ سٹیکنوں سائنس تھی انہوں نے وحی کے علم سے انکار کرنے کے بعد ایک فلسفہ کی دنیا اور ریشنلیزم کی دنیا پیدا کی اور اس کے بعد انہیں ایکسپیرمنٹل دنیا پیدا کی سائنس کی دنیا ان دونوں کے اندر سے انہوں نے پھر techno sciences پیدا کر کے دکھائی جو انسان کی خواہشات کو پورا کرتی آج سائنس کیا ہے مطلب کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں انسان نے چاہا میں اڑوں فضاوں کے اندر انسان کیوں چاہاوے اللہ نے اس کو کہا ہے کہیں قرآن مجید میں کہا جو لوگ اڑنے والے ہیں ہوں متائرون فی الجنہ سارے جنہ میں اڑنے والے جنہ میں کہیں کہا ہے اللہ نے اللہ تو کہتا ہے کہ نہیں چھے فٹ زمین کے اندر خدا کے نام پر جو دفنا دیا جائے ہم الفائزون وہ ہی ہیں جو خدا کے اندر جات پانے والے ہیں نہیں آپ مجھے بتائے نا آپ کہتے ہیں انسان نے خواہش کی آج کی ٹیکنو سائنسز آدمی کی سوائے خواہشات پوری کرنے کے اس کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے اس کی لذتوں کو پڑھاوا دینے کے جو یہ اس کا نفس چاہتا ہے اس کو سوائے اس کو پورا کرنے کے آج کی ٹیکنو سائنسز کوئی مدد فراہم کرتی اس کے علاوہ کچھ اور کائنات زمین لوجیک تسخیر کائنات کر لو کیا مطلب اس ٹیکنولوجی کو اس گریوٹی کو کابو کر لو جو جہاز کو بیچے کرا دے اس کی بجائے اڑنے والا ایک جہاز کا چیز بنا دے یہ ہیں وہ سائنسز جو آپ کی ہاں پڑھایا جاتا ہے اکبال نے یہی تو اس کو کہا تھا جہان مغرب کے بدکدوں میں کلیساؤں میں مدرسوں میں اکبال نے کہا وہ جا جا کے دیکھ وہ بدکدیں ہیں بدکدیں وہاں نئے خدا اس کے پر تراشیدہ کیے گئے ہیں نئے خدا بنائے گئے ہیں آپ کو انہوں نے پرانے خدا جو رسول پاک کی دور میں تھے نا لات منات ارزا دیوی حبل انہوں نے ختم کر دیئے انہوں نے کہا یہ تو وہ شیطان نے کہا کہ یہ تو اگر ان ناموں سے دبارہ بدل آئے گئے تو بندوں نے پوجھ لی نہیں یہ تو نے کہا کل یا یا کافر اللہ ابو نبطاب انہوں نے پڑھ کے یہ سنا دے نہیں ہم کو ایسے بدکدیں تیار کرو ایسے بدکدیں تیار کرو بد بنائے بدانے وہم و گمان وہم و گمان بدانے اقبال ان کا نام رکھ ہے وہم و گمان جن کی کوئی حیثیت نہ ہو سوائے وہم کی اور خیال ہے وہ کچھ بھی نہیں بدانے وہم و گمان ایسے خوبصور تیار کر اقبال نے کہا جہان مغرب کے بدکدوں میں کلیساؤں میں وہاں پادلی بھی کنجرہ بھو گئے اس نے کہا جب وہاں یہ کلیساؤں میں مدرسوں میں تیسری چیز اس نے کہا ان کی یونیوشیز کے اندر جا کے اقبال کہتا پڑھو حوض کی خون ریزیاں چھپاتی ہیں اقل ایار کی نمائش اقل ایار کی نمائش حوض ہے حوض قتل کرتی ہے لیکن اقل ایار کیا کرتی ہے اقل ایار اس پر پردے ڈالتی ہے وکیل جیسے وکیل پردہ ڈال دیتا ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں کہ یار میں نے بندہ قتل کر دیا جائداد کی وجہ سے اسادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تو وکیل پھر بعد میں مقدمہ لڑے کے جناب اس نے بندہ نہیں دیا تو کیا اقبال کہتا ہے حوض کی خون ریزیاں یعنی ہماری جو خواہشات تھی جس کے پیچھے تبایاں آگئیں حوض کی خون ریزیاں چھپاتی ہیں اقل ایجار کی نمائش اقل ایجار ان کی پھر نمائشوں کو پردے ڈالتی ہے آپ کو دلائل فرام کرتی نہیں تھی آج سائنس نے ترقی کر لی لکھوں لوگ تاؤن سے مر جایا کرتے تھے پھر انہوں نے یہ کہہ سکت اب ایڑ سے مر رہے ہیں جو لو تاؤن سے نہیں مرتے ایڑ سے مر رہے ہیں آپ کے ملک میں مر رہے ہیں کینسر سے مر رہے ہیں ہائپاٹیٹس سے مر رہے ہیں جب بھی آپ کہوں سے بڑھتے تھے کاشف صاحب ایک بڑے ڈاکٹ صاحب میرے پاہ آگئے بڑے اقل میں سمجھا کوئی اقل ہوگی اور ان کے باقرے کا اقل توبہ خدا کا نام بدا ہے یہ جو پڑھ لیتے ہیں اس سے مروب ہو جاتے ہیں پڑھیں میں نے بھی اُٹے سیدھے سارے علم ہیں پر الحمدللہ الحمدللہ میں کوئی مروب نہیں میں مروب فقط قرآن اور سنت سے ہوں اللہ اور اس کے رسول سے مروب ہوں جب بھی ہوں تو یہ جو علم جو پڑھ لیتا ہے جس علم کے ساتھ اس کی روزی وابستہ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے اس علم کی اب میں نے حمایت کرنی ونہاں میں تھا گیا چھ سال تا کورس میرا تھا ہاں جی میرا تو کورس گیا میں دو سال کی اللہ بھی گئی میری تو معاشردان دیا کانومی پڑھتا وہ گیا سٹیٹکس گئی میری انٹالوجی صاحب گئی بوٹنی شوٹ بھی گئی تو ڈاکس صاحب آگے دی وہ دیکھیں جی پہلے تاؤں میں نے کہا ڈاکس صاحب پہلے تاؤں ان سے مرتے تھے اب کینسر سے ہائپارٹائٹر سے اس سے سوہ گلن زیادہ مر رہے ہیں بتائیں نا کیا بیماری کا نام بدل دینے سے کیا اس بیماری کی مننے کی ریشو میں کمی آ جائے گی بات تو ڈیٹس کی تھی یہ ہے آپ کے علم یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں تو اقبال نے کہا جہانِ مغرب کے بدکدوں میں کلیساؤں میں مدرسوں میں کیا ہے حوص کی خون ریزیاں چھپاتی ہیں اکلِ ایار کی نمائش اور لوٹ کر لے گئے آپ کے ہندوستان کو 43 ٹریلین ڈالر اتنا ڈوب کر آپ کا لوٹ کر لے گئے اتنی آپ کی سو 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 سال میں دولت انہوں نے کٹھی کی لوگ کہتے ہیں ترقیان کر دی انہوں نے ترقیان کر دی جی کہوں تک ریلوے لے گئے یہ گدے میں کہاں سے لاؤں واللہ ہی میرے موز سے یہ نکل دائی کہ کھوٹے کے پاس بھی کوئی اکل ہے کھوٹا بھی کئی نا کہیں کسی کا کوئی سمان دو دن کے قابلہ ہی ہے تو مسلمان اس قابل بھی نہیں لے گئے سب ملک سے ریوینیو کٹھا کیا آپ کا اور کٹھا کر کے اپنے ملکوں میں جا کے وہاں دولت اپنے پاس لگا لی ملکہ لیزبت کی ترقی اور سائنس کی جو ترقی آپ کو وہاں نظر آتی یہ آپ کی لوٹی ہوئی دولت سے ہے مجھے یہ بتائیں نا سائنس کے اوپر پیسہ کتنا لگتا ہے وہ ٹیکنالوجی بنانے کے لیے کیا چاہیے آپ ساٹھ ملک بھی ملکے وہ ایک کمپیوٹر جو امریکہ نے بنایا ہو سوپر کمپیوٹر وہ آپ ایک کمپیوٹر نہیں بنا سکتے آپ ساری ٹیکنالوجی بنا لیں ٹیکنالوجی کوئی بیگ ہے بھی آپ نے ادھر سے بیگ کے اندر ٹیکنالوجی پائی تو جناب جا چڑھ گئے وہاں سے ٹیکنالوجی ادھر آئی تھے آپ نے یہاں کے لگا لی اللہ حالی بڑے سادہ ہیں بڑے بھوٹے والے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہی اول تو آپ ویسے ہی سائنس نہیں پڑے ہوئے بلکل نکمیں دماغ کے اور اس کے بعد جو پڑے بھی ہیں وہ تین چار چیزیں تھو سمایا گیا اس کی اماتیں کی تین آلتیں انرجی تے سولیر شمیلس جن کو اب کوئی پوچھتا ہی نہیں لیوٹن کے قانون کو کوئی نہ پوچھے آئنسٹائن کو کوئی نہ پوچھے بوہر کو کوئی نہ پوچھے پاسکل کو کوئی آدمی نہ پوچھے آپ اس کے علوم پڑا رہے ہیں اِنَّا لِلہ اور آپ کو یہ شکوہ ہے آج تک مغرب سے کہ وہ آپ کو اپنی ٹیکنالوجی نہیں دیتا وہ آپ کو جب بھی دیتا ہے پرانی کچھ ستر سال واری روڑی کھڑی جو خراب ہے نا وہ کہتا ہے بھالک گالی ساڑ چلو فریج میں سے نکالو یار کوئی ٹیکنالوجی آپ کو دیتے تھے اور آپ اس پر بڑے راضی ہیں جی ہمارے پر جی ایف تھنڈر فلانا آگیا اس نے کہا لینے ایف سولا تو میرے مطابق چلانا ہے جہاں پر ہم کہیں گے اس ملک کے اوپر اس کے اوپر حملہ کرنا ہے اپنی مرض سے نہیں کر سکتے ابھی آپ نے کیا تو ساتھ ہی نکوائریاں لگ گئے کی نہیں لگ گئے آپ کی داسمنٹ میں انڈیا نے کہا ہم پر حملہ کرنا ہے معایدے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ انڈیا پر نہیں حملہ کرو گے تم کسی صورت میں اس تیارے کے ذریعے سے تو پھر آپ نے ملتے کر کے نہیں جی وہ ہم نے اس سے نہیں چینہ سے لیا ہوا تھا اس سے ہم نے کہا ہے حملہ ہم نے اس سے نہیں کیا آپ کو ٹیکنالوجی بھی وہ دیتے ہیں اور وہ خراب بلتو کارٹ کبار آپ کو چینہ بھی چاہے گا کوئی بھی آپ کو ٹیکنالوجی دے وہ کارٹ کبار آپ کو دیتا کہتا پڑھائے یاد چونلائی کے پاس گیا جا بٹو تو اس نے کہا کیا دیا ہے اس نے کہا یہ کچھ دیا ہے اس نے کہا انتہائی احمق نہ بن جا موزت انڈ نے کہا یہ چونلائی بڑا چلاک رڑک آتمی ہے بٹو کو ساتھ رہے یہ تجھے وہی ٹیکنالوجی اور وہی چیزیں دیکھا جو اس کے کام کی نہیں ہوں گی اس لیے ہے تو میرا وزیر آزم ذرا تریکیو کہ چونلائی تو خود کام خراب کر گیا موزت ان کا وہ کہتا کہ ہے میرا ہی وزیر آزم چینہ کا پر ذرا بٹو تیان سے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں بھی کیا ہو رہا یہ کوہ مالیا سے اوپر پہاڑ آگیا پھر کوہ مالیا سے اوپر یہ رانے لگ گئے اندر خاتے سارا کچھ ہو گیا طلاق کے ہو رہی نکاح ہو رہی یہی کچھ ہونا ہے یہ ہے آپ کی سائنسز آپ کی تہذیب ختم کی آپ کی اقدار ختم کی آپ کی ویلیوز کو اڑا کے لے گئے آپ کی سیولیزیشن کو آپ کے کلچر کو آپ کے تمردن کو ہر چیز آپ کی ڈیمولیج کر دی پہلے ایک نے کی اب دوسرا کر رہا ہے تو یہ صورتحال اب آپ کی اقبال نے کہا اقبال نے کہا لوٹ کر لے گے تم نے لوٹے ہیں سہرہ نشینوں کے خیام اقبال نے لوٹے ہیں ان کو کہا یورم والوں کو اس نے کہا میں جانتا ہوں تم نے تو ہماری جو سہرہ نشین تھے ان کے خیمے تک لوٹ کے تم نے دور عربی ملکوں کے کیا کیسے جا کے تیونس عمر مختار کی داستان پڑھے تھا کیسے تیونس لیبیا ہمارے ملکوں کے ساتھ کیا کیا ہے آپ کی ملک کے ساتھ بہت کم ہوا ہے وہاں تو روز توپ لائک جاتی تھی سامنے کھڑا کر رہے توپوں کے ذریعے سو سو مجاہد مار رہے ہیں دو دو سو تین تین سو مجاہد گولہ لگتا بچے آگے بڑا بڑا کر جانے دیتے ہیں ان سے جانے نہیں آپ صرف اپنے ملک کی طریق جانتے ہیں آپ کے بھائیوں کے عربوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی جو پڑھڑو کیا ہوا آپ کے عربوں کے ساتھ کوئی داستانے پڑھے گا کوئی وہ آپ کو یہ طریق پڑھائیں گے آپ کو جو آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ کو پتا ہی نہیں تم نے لوٹے بے نواز سہرہ نشینوں کے خیام تم نے لوٹی کشتے دہتان تم نے لوٹے تخت و تاج اقبال نے کہا چھوڑی کونسی جگہ ہے تم نے انگریزو کونسی جگہ تم نے تاج بھی لوٹے تم نے کسان کا کھیٹ بھی لوٹا اس کے اندر سے بھی رہوی نمی کر لگا 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 کہ مسلموں کو جس طرح سے فاقہ زدر پر لے کر آئے آپ کو کیا پتا ہی مسلمانوں کے ساتھ اقبال نے تم نے لوٹے بے نواز سہرہ نشینوں کے خیام ہیں سہراؤں میں رہنے والے ان کی دولتیں بھی لوٹ لی چھوڑی کوئی جگہ نہیں غریب کی بھی لوٹ لی امیر کی بھی جمع پونڈی لوٹ لی تم نے لوٹی کشتے دہکان تم نے لوٹے تخت و تاج سب کچھ ترکے برباد کر کے اقبال نے کر دیا اقبال نے کہا یہ میں تو یہ بتا دوں اور کچھ نے کہا جہان فرشتہ تحزیب کی ضرورت ہے نہیں سماننا ہے حاضر کو اس میں دشواری اقبال نے کہا کس کے یہ فرشتہ تحزیب ہے اس کے اندر کہا جہان کمار نہیں زن تنک لباس نہیں جہان حرام بتاتے ہیں شغلے میں خاری اس نے کہا جا کے چیک کر لو جہان انہوں نے اپنی تحزیب وہاں پر بیجی وہاں یا جوہا ہوگا جہان کمار نہیں وہاں پر گیمبلنگ چل رہی ہوگی گلی گلی مندے سٹے کھلوے نمبریں دے دی بابوں کے پیچھے بھی آپ جاتے ہیں نمبر لینے کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے کہا کیا جگہ جگہ جوہ خانے کے تک جہان کمار نہیں زن تنک لباس نہیں تنک لباس ٹائٹس فیٹنگز کب کہہ رہا ہے اقبال مر گیا اندیس سو سینتیس میں اس سے پہلے کہیں اس نے یہ باتیں آج تمہاری نسل زن تنک لباس آج تمہاری عورتیں ٹائٹس پہنتی کی نہیں پہنتی سکن ٹائٹس ہے بہت ساتھ کنجر ابا اور کنجر بھائی اور کنجر بیٹا اور کنجر شور تینوں لے کر بے غیرت نکل کر باہر نکل سرکار نے فرمایا دیوس جنت کی خوشبو نہیں پائے گا سرکار دیوس کون فرمایا جو اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کے بارے میں غیرت بن نہیں رہا اس بغیرت کو جنت کی خوشبو کبھی نہیں آئے گی تو ساری قوم بغیرت ہوئی کی نہیں ہوئی میل سمیں سب ہو گئے قوم بچا ہے پہلے غامدی کی بیٹی گیاں سب یہ کرتی تھی جب تا کہ مارڈل ٹاؤن کا سوا مرلے کا ایک پلوٹ تھا اس میں رہیش تھی غامدی صاحب کی غربت تھی اشناکرس اللہ نکالتا تھا تب تک تو ساری بیوییاں پردہ کرتی نہیں بیغم بی بیٹی بھی سب پردہ کرتی آ گیا پھر دیفنس کے اندر آ کے وہاں بڑی نے بی پردے اتار دی سب نے کہا میرے علم میں زعفہ ہو گیا رب زدنی علماء کیسا تیرے علم میں زعفہ ہوا شرکہ غریبی نے تجھ کو ڈھانکے تو رکھا تھا اب دیکھ بیوی بچے تو کس لی سے ہو جائے یہ ہے یا تو بندہ پہلے سے اتنا لبرل ہونا بندہ کہتی اس کے خیالات یہ تھے اب یہ ہوتا ہے تقبال نے فرمایا جہانِ کمار نہیں زنِ تُنک لباس نہیں بند کی آگئی ٹائٹ سپیٹنگ اب آپ کے پاس کیا ہے اب اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہے آپ سادہ سورس لائیں گے تو مہنہ پڑے گا لیکن آپ پینٹر شرٹ خریدنے کے لیے جائیں گے وہ سستی پڑے گی تو اس کے انتیجے میں پھر کیا ہوگا انسان مفاد پرست ہے پیسہ سیف کرتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ لباس لے گا جو اس کو آسان ہوگا اب گھر کے اندر پیور گندم اورگینک بہت مہنگی ملے گی لیکن برگر آپ کو پچیس تی سرپے میں مل جائے گا آپ وہ لاکر کھائیں گے اب آپ کو خالص دودھ مہمان کو پلانے کے لیے اپنے بچے کے لیے آپ کے بات ایسے نہیں ہیں اس لیے آپ پچیس سرپے والی بودھر کو زہر ساری سمجھتے ہیں سب کے علمے لیکن خود بھی پیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی پلاتے ہیں مہمان آئے کو بھی زہر ہی پلاتے ہیں بھی دفعہ ہو جائے اگلی دفعہ تجھے ہیپاٹیٹس ہو آئی ہے ختم ہی قصہ یہ ہے آپ کی تحزیب کا حاصل تو زنے تنک لباس لیں جہاں حرام بتاتے ہیں شگلے میں خاری ہی نہیں اور شراب کو انہوں نے مدے کرنے کے لیے تم لوگوں کے سامنے ہر جگہ آپ کے ہاں شراب کر دی پیتے مجھے وہ کہتا کرسچن کہہ کائی صاحب پرمنٹ میں نے کہا ایمان لیاو کہتا میرا اور آپ کی درہ ہمارے اور مسلمانوں کا اپس میں کیا فرق ہے میں نے کہا یار ایمان کا فرق ہے کوئی کہتا نہیں کائی صاحب ایمان لو ہے جو انسان کو روکے یہ کرسچن نے مجھے جواب دیا کہتا میں ایمان جو روکے پرمنٹ ہمارے ہیں شراب آپ پیتے ہیں آسائی عورتیں ہماری ہیں زنا آپ کرتے ہیں تو میں کہتا جب آپ اور ہم ایک ہیں تو ایمان اللہ نے کہا فائدہ مجھے بتا دو کیا ہو گیا ایمان اللہ نے کہا فائدہ کیا ہوا یہ ہے وہ آپ کا ساری تحزیم اکبال نے کہا کہ ان سے ان کے اندر ایک ایسی روح پھر رہی جو خود بھی بیچین ہے اور آپ کے اندر بھی وہی روحیں بیچین کرنا چاہتے ہیں میں یہ صرف ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کر رہا ہے اس کا پوست مارٹم کیا کرنا ہے وہ میں کروں گا آگے وہ ہے زیارہ علمی کوئی بچے سمجھنے والے لیکن مصیبت یہ ہے کہ مجھے آپ کو بھی اتنے ہی آسان کر کے بتانا ہے جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحزیب گندی تحزیب کو ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابراہیلی تحزیب سے ہٹ کر ایک گناہ کی تحزیب جنم لے رہی تھی اس سے آپ نے اتنے ہسان کر کے فرمایا انشاءاللہ اللہ اگلی طفع موقع دے تو اس کو بھی کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ